ایک اور بات کہ بچے کا نام جو مرکب نام رکھنے کا رواج آیا ہے نا ہمارے یہاں مرکب نام وسیم احمد، غفار احمد، ستار احمد، محمد وسیم یہ نام بعد میں مسلمانوں میں رائے جوئے ہیں انبیاء کی سنت، صحابہ تابعین کی سنت ہے مفرد نام رکھنا مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف محمد نام رکھے آگے اببہ کا نام آجائے اب دیکھیں میرا نام ہے تاریخ مسعود یہ مفرد نام ہے کیوں؟ میرا نام صرف تاریخ ہے اور مسعود میرے والد کا نام آگے اببہ کا نام لگا دیں آپ اور آگے چاہے قوم لگا دیں جیسے خان تاریخ مسعود خان لگا دیا آپ نے خان قوم تو قوم کو شو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے عربوں میں اب تک کہ ایسے نام ہوتے ہیں تو انبیاء کے نام آپ دیکھ لیں آدم، نوح، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کبھی آپ نے دیکھا اسحاق احمد، محمد آدم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صرف محمد تو آپ بچے کا نام صرف محمد رکھ لیں میرے بیٹے کا نام الحمدللہ صرف محمد رکھا میں نے ایک کا نام صرف یوسف رکھا میں نے ایک کا نام صرف ابراہیم رکھا اسماعیل، یحیاء، یہ سارے مفرد نام